دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آپ کو پہلے بھی نئی نئی چیزیں بتاتا رہتا ہوں اور آج بھی نئی چیز بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آج کل جو ہے آئر ویڈک یونانی کارھے جو ہیں وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں آگے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے گھریلو علاج کر رہے ہیں آئر ویڈک علاج کر رہے ہیں یونانی علاج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موڈرن میڈیسن ایلوپیتھک علاج بھی کر رہے ہیں تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمیون سسٹم باڈی کا ایمیون سسٹم جو ہے ہر ایک کا بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے جس سے کہ وہ لڑائی لڑنے کی چھمتہ اس کے شریر میں پیدا ہو سکے اور وہ کسی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ جو آج کل جو ہے انفیکشن چل رہا ہے اسی سے لڑنا ہے آپ کو آپ کو سارے موسم سے لڑنا ہے چاہے وہ برسات کا موسم ہو چاہے وہ تھنڈ کا موسم ہو چاہے وہ گرمی کا موسم ہو ہر ایک موسم میں الگ الگ طرح کی کچھ بیماریاں آتی ہیں ان سے آپ کو لڑنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں جیسے آج کل چل رہی ہے جیسے تو کئی بار چھاتی میں انفیکشن ہو جاتا ہے بہت سارے ٹیبر کلوسیس کے مریض ہوتے ہیں بہت سارے کینسر کے مریض ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے پیٹ کے مریض ہوتے ہیں گیسٹوں کے تو ان سب چیزوں میں آئیرویدک یونانی ہوموپیتھک کا بہت اچھا ریزلٹ ہے میں کسی بھی پیتھک کی نیگیٹیو پوائنٹ نہیں لے کر جا رہا لیکن ان سب چیزوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ذرا سا سا ٹائم لگائے گا آپ کو اگر آپ ان چیزوں کی دوائیاں لیں گے لیکن یہ ہے کہ پراپر صحیح طریقے سے دوائی لی جائے صحیح مقتار میں لی جائے کوئی بھی ایسی دوائی اس میں نہ ڈالی جائے جس کے سائیڈ ایفیکٹ آئے یا کسی طرح کا آپ کے بدن پر نقصان پہنچایا جائے آپ ابھی جو ہے میڈیکل سٹور پر جا کر خریدیں گے کسی بھی ویٹائمینز کی تو آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے گولی یا سیرپ یا کیپسول آپ کو مل جائے گا جس میں کم سے کم پچیس تیس دوائیاں جو ہے وہ پڑی بھی ہوتی ہیں اور وہ میڈیکل سٹور سے آپ خرید کر کھائیں گے تو آپ کو طاقت آ جائے گی تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو پچیس تیس دوائیاں ہیں یا دس پندرے دوائیاں ہیں تو اس میں بھی وہ دوائیاں پڑی بھی ہیں جس سے کی وہ چیز بنی بھی ہے لیکن ہمارے جو آئر ویڈ ہے یونانی ہے ہوموپیتھک ہے یوگا ہے سدھا ہے ان سب میں جو ہے آپ کو نیچرل چیزیں ملیں گی یوگا میں یوگ کروایا جاتا ہے ایکسرسائز کروایا جاتی ہے فٹنیس کے لیے آپ کی بدن کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے اس طرح کی دوائیاں آئر ویڈ میں یہ جڑی بوٹی کہلاتی ہیں یونانی میں آپ کو ملیں گی اور یہ تھیرپی آج کی نہیں ہے دوستو یہ جو ہے ہزاروں سال پہلے کی تھیرپی ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹر سائیبان جنہیں حکیم ویڈ اور حکیم صاحب کے نام سے جانتے تھے ویڈ جی کے نام سے جانتے تھے وہ اب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے ساتھ وہ نسکے بھی چلے جاتے ہیں تو مقصد اب یہ جو ہے یوٹیوب کے ذریعے ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکھٹا کرنا آپ کو بتانا کہ ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں آج کل جو ہے جو ایمیون سسٹم کے لیے جو ہے بہت زیادہ چل رہا ہے دیکھے گا سوٹ بڑی علائچی اس کے ساتھ ساتھ لانگ لانگ اس طرح کی دیکھیں گا یہ لانگ ہے یہ اور کالی مرچ چھوٹی علائچی یہ آپ کو جو ہے آج کل بہت زیادہ سننے میں آئے گا کہ یہ یہ دوائیاں ڈالیے گا اور اس سے کارا بنائیے گا گڑ کا استعمال کیجئے گا تو اس سے ایمیون سسٹم ہے یہ بلکل فیکٹ ہے بلکل صحیح بات ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ کی ایمیونیٹی بڑھتی ہے آپ کی لڑائی لڑنے کی چھمتہ بڑھتی ہے آپ لڑائی جب ہی لڑ پائیں گے جب آپ کا بدن مضبوط ہوگا کسی بھی گھر پر حملہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے اور اگر اس کا گھر مضبوط ہوگا اور چاروں طرف سے مضبوط ہوگا اس کے گیٹ بھی مضبوط ہوں گے اس کی دیوارے بھی مضبوط ہوں گے اس کی چھت بھی مضبوط ہوگی تو اس پر حملے کا اثر نہیں ہوتا تو ایسے ہی آپ کا بدن ہے بدن کو اپنے مضبوط رکھئے گا کسی بھی طرح کی چاہے وہ وائرل ہو چاہے بیکٹیریل ہو یا کسی بھی دوسری بیماری سے لڑنے کی چھمتہ آپ کے شریر میں آنی چاہیے جنرلی ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ساگ سبزی فل فروٹس وہ سب کھائے جاتے ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کے بدن کو صحیح رکھنے کی حوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے وہ آپ کے بدن کو صحیح رکھتے ہیں لیکن بہت سارے دیش ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں مسالے نہیں کھائی جاتے ہیں اور ہری سبزیاں بہت کم کھائی جاتی ہیں تو اس لیے وہاں کی ایمیون سسٹم کم ہو سکتی ہے ہمارے ہندوستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی صحت کا صحیح خیال رکھے اپنے ایمیون سسٹم کو صحیح رکھے اور ایمیون سسٹم کو آئر ویدیک یونانی ہومپیتھک میں بہت ساری دوائیاں ہیں آپ اپنے نیر بائی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر انہیں لکھوا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتی ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور منگوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کوریئر سے بھی بھیج سکتا ہوں دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور ایک لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس ضرور لکھئے گا جس سے کہ میں آپ کو بتا سکوں ان کے جواب کیونکہ کمنٹس باکس میں جو بھی کوششن آتے ہیں ان کا انسر میں فرائیڈے کو دیتا ہوں ویڈیو بنا کر تو کل تک جتنے بھی کوششن آئیں گے ان کے جواب میں دوں گا آپ کو جاہن اسلام علیکم